ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بیجلی کے بھاری بلوں کے خلاف آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں شہریوں کا احتجاج ٹائر جلائے اور بیجلی کے بلوں کو آگ لگا دی بلوں میں زافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے نگرہ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں کردار ادا کرنے کے لیے پور ازم ہے رسمی قیام امن کے بجائے جدید خطوط پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے چیمن پی ٹی آئی نے زمانت منصوب کرنے کا اقدام چیلنج کر دیا وکیر پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ای ٹی سی کے جج کو آفیشل سیکریٹ ایک کے تحت مقدمات کا اختیار دینا غلط ہے چیمن پی ٹی آئی کو بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت مل گئی ستلچ کے سیلات کی تباہ کاریاں مزید سینکڑوں آبادیاں ڈوب گئیں زمینی رابطے منقطع پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے متعدد حفاظتی بند اور سڑکیں ٹوٹ گئیں نقل مکانی کرنے والے افراد شدید مشکلات سے دوچار اپنے جانے اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں بجلی کے بھارے بلوں کے خلاف آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں شہریوں نے احتجاج کیا موظہرین نے کہیں میٹر توڑے تو کہیں بلوں کو آگ رگائی بجلی کے بھارے بلوں کے خلاف آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں شہریوں نے احتجاج کیا موظہرین نے کہیں میٹر توڑے تو کہیں بلوں کو آگ لگائے لہور میں بجلی کے بلوں میں خوش شربہ اضافے کے خلاف مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا موظہرین کا کہنا تھا کہ آسمان کو چھوٹی مہنگائی کے ساتھ بجلی کے بھارے بلوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف تاجروں اور شہریوں نے ایچ تھری کمرشل مارکٹ میں احتجاج کیا اور بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی گجر پورا فرنیچر مارکٹ میں بھی تاجروں اور شہریوں نے بجلی کے بھارے بلوں کے خلاف احتجاج کیا تائر جلائے اور بلوں میں اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا فیروز پور روڈ پر شنگھائی پل کے قریب حقوق خلق پارٹی نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا قصور کے علاقے چونیا میں تاجروں نے میونسفل کمیٹی ہال تک ریلی نکالی اور حکومت سے بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا راجنپور میں انجمن تاجران نے بجلی کے بل میٹر اور روٹی اٹھا کر احتجاج کیا حافظہ بات میں تاجروں دکانداروں اور بھٹا مزدوروں نے بجلی بل میں اضافے کے خلاف کا چہری بزار سے بس اسٹینڈ تک ریلی نکالی فوارہ چوہ پر احتجاجی کیم بھی لگایا گیا پشاور میں بھی بجلی کے بھاری بلوں پر شہریوں کا سبر جواب دے گیا بجلی بلوں میں ہوش شربہ اضافے اور بھاری ٹیکس کے خلاف جگہ جگہ تاجروں اور شہریوں نے احتجاجی مظاہری کیے سن میں ٹنڈو الائیار میں بھی چمبر ناکہ سے موچ دریا روڈ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی مظاہری نے حکومت سے ٹیکس واپس نینے کا مطالبہ کیا بجلی کے بل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کوئٹا میں بھی شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بل میں اضافی ٹیکس ختم کیے جائیں ادھر کراچی میں اضافے بلوں پر احتجاج میں تشدد کے معاملے پر محکمہ داخلہ سن نے پولس کو خصوصی ہدایات جاری کر دی محکمہ داخلہ نے کیلیکٹرک کے حکام سے ملاقات کے بعد ہدایت جاری کی ہیں محکمہ داخلہ سن نے آئی جی سن کو مکتوب تحریر کیا ہے مکتوب میں کیلیکٹرک کی املاق اور عملے کی ہر ممکن حفاظت کے احکامات جاری کیے گئے ہیں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں کردار ادا کرنے کے لیے پور اعظم ہے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے مزید تفصیلات اس اپورٹ میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا دو روزہ وزارتی اجلاس اسلام آباد میں منقض ہوا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے تقریب میں شریع تمام مندوبین کو خوش آمدید کہا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں کردار ادا کرنے کے لیے پور اعظم ہے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ کشیدہ علاقوں میں امن سے متعلق اہم کردار ادا کرتا ہے امن مشن کی استعدادکار میں اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے امن مشن کی کامیابی کا انحصار کثیر جہتی اور مربوط عوامل پر مشتمل ہے جلیل عباس جلانی نے کہا کہ امن مشن کا حصہ بننے والے اہلکاروں کی طبیمداد کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے رسمی قیام امن کے بجائے جدید قطوط پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے چیئمن پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت میں مقدمی کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت مقدمات کا اختیار دینا غلط ہے مزید احوال اس رپورٹ میں چیئمن پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت میں مقدمی کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت مقدمات کا اختیار دینا غلط ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے روبرو چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہماری درخواست پر دو اعتراضات آئیت کیے گئے ہیں اعتراض ہے کہ ہم نے ایک ہی درخواست میں ایک سے زیادہ استعداد کی چیف جسٹس نے ریمانس لیے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں اعتراضات دور کر دیتا ہوں آپ میرٹ پر دلائل دیں سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی جس میں چیمن پی ٹی آئی نے عدالت منتقلی کے وزارت قانون کے نوٹفیکشن کے خلاف درخواست آئی کی چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا عدالت کا وینیو تبدیل کیا گیا ہے جس پر وکیل شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ اوفیشل سیکریٹ ایک کیسز کی متعلقہ عدالت میجسٹریٹ کی ہے انصدادے دہشتگردی عدالت کے جج کو اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت مقدمات کا اختیار دینا غلط ہے وکیل نے عدالت سے استدعہ کی کہ نوٹس جاری کر کے اس پر بھی جواب طلب کر دیا جائے چیف جسٹس نے ریمانس دیئے کہ میں آپ کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیتا ہوں وکیل نے کہا کہ یہ جلدی والا معاملہ ہے تو کیس آئندہ ہفتے دوبارہ مقرر کر دیا جائے جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ کیس کی آئندہ سمات اگلے ہفتے ہی کر لیں گے بعد ازہ عدالت نے کیس کی سمات ملتوی کر دی دوسری جانب پی ٹی آئی چیرمن نے دہشتگردی کے مقدمات میں زمانت منصوب کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا چیرمن پی ٹی آئی کی جانب صدار درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ وہ مسلسل انصدادے دہشتگردی عدالت میں پیش ہوتے رہے اس دوران ٹرائل کورٹ نے درخواست گزار کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنا دی درخواستوں میں انصدادے دہشتگردی عدالت کے جج تھانہ گلبرگ اور تھانہ سرور روڈ پولیس کو فریق بنایا گیا ہے علاوہ ازی اوفیشل سیکریٹ ایک عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو اپنے بیٹوں سے ٹیل فون پر بات کرنے کی اجازت دے دی تفصیلات کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی نے اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے ٹیل فون پر بات کرنے کی درخواست دائے کی چیرمن پی ٹی آئی نے اپنے وکیر عمیر نیازی اور شیراز احمد کے ذریعے دائر درخواست میں موقع پر اختیار کیا کہ اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے ٹیل فون یا ووٹسپ پر بات کرنا چاہتا ہوں جج ابو الحسنات ذلکرنے نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرنی جج ابو الحسنات نے سپریٹینڈنٹ اٹک جیل کو والد سے بیٹوں کی ٹیلی فون پر بات کرانے کی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ابھی بھی جاری ہے زلہ بہاول نگر میں سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں جس سے ایک لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ابھی بھی جاری ہے زلہ بہاول نگر میں سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں جس سے ایک لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں دریائے ستلج کے سیلاب کی تباہ کاریاں نہ رکی مزید سیکڑوں آبادیاں ڈوب گئیں اور زمینی رابطے منقطع ہو گئے پانی کے تیز بہاو کی وجہ سے متعدد حفاظتی بند اور سڑکیں ٹوٹ گئیں ہیں درجنوں آبادیاں پانی کی لپیٹ میں آگئی ہیں چاروں اطراف پانی ہی پانی موجود ہے سو سے زائد آبادیوں کے زمینی راستے ابھی تک منقطع ہیں ہزاروں ایکڑ پر فسنے زیرے آب آگئیں سیلابی پانی رہائشی ڈیرو مکانوں میں داخل ہو گیا ہے دریائے بیلچ کے سکول بھی بند ہیں جبکہ بجلی سپلائی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا ہے ادھر نقل مکانی کرنے والے افراد شدید مشکلات سے دو چار ہیں متاثرین کے لئے خوراک کی شدید قلت جانوروں کے لئے بھی چارہ دستیاب نہیں ہے متاثرین کی بڑی تعداد کھلے آسوان تلے حکومتی ریلیف کی منتظر ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں اہل علاقہ کے ساتھ مل کر امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھسے گیارہ ہزار ناؤ سو چالیس افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کو تیس پلرڈ ریلیف کیمپس پر سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں دوسری جانب رامپور پل کے قریب نہہ میں پچاس وٹ چوڑا شگاف پڑ گیا پانی سے سیکڑوں ایکر زرائی ارازی زیرے آب آگئی گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کر رہے ہیں بار بار کال کرنے کے باوجود ذلہ انتظامیہ کا عملہ نہ پہنچا کھیتوں میں پانی داخل ہونے سے پسنوں کو شدید نقصان پہنچا ہے احمد پور شرکیاں میں ہیڈ پنجن پر پانی کیامت ایک لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی ہے ہیڈ پنجن سے دریائے ستلچ کا سیلاوی ریلہ گزر رہا ہے ہیڈ پنجن پر پانی کیامت ایک لاکھ نا ہزار تین سو اٹھائیس کیوسک ہے جبکہ پانی کا اخراج بانوے ہزار سات سو چوتیس کیوسک ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی ایس پریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے لیا اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نیڈی زلفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان